ہماری جو پرسنالٹی ہے پوری وہ ہمارے نظریات سے بن رہی ہوتی ہے ہم سب کی کچھ پیرڈائیمز ہوتے ہیں کچھ نظریات ہوتے ہیں سوچنے کے انداز ہوتے ہیں تو اگر ہم انہیں کو ایک دفعہ ریویو کر لے کہ کیا ہمارے جو سوچنے کے انداز ہیں ہمارے زندگی کے بارے میں نظریات ہیں ہمارے تعلقات کے بارے میں نظریات ہے بہت امپورٹن ہم یہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ جب ہمارے تعلقات کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ انفلیکسبل ہوتے ہیں تو پھر کیسے رشتے ٹوٹتے بھی ہیں اور خرابی کا شکار ہوتے ہیں تو ان نظریات کو چینج کرنے کی بات ہم کریں کہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن سے ایک ڈیفرنٹ نظریے سے اپروچ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری زندگی میں بہتری کا باعث بنے اور جب ہم رجڈ بلیفز کے ساتھ ہوتے ہیں ہم غیر لچک دار نظریات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلات آ جاتے ہیں اور پھر ہم یہ ایگو جیسے ورڈ سے ہمیں ہماری واسطہ پڑتا ہے کہ یہ ایگو بھی کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ اتنے انفلیکسبل ہو جاتے ہیں اتنے رجڈ ہو جاتے ہیں کہ بے شک آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے بیٹ یو آر نوٹ ایبل تو فلیکسبل ہوتے بہتر چیک ہے